بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زید بن اسلم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بحرین کا گورنر بنایا وہاں کے لوگوں نے انہیں ناپسند کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انہیں معذول کر دیا پھر انہیں خوف لاحق ہوا کہ کہیں امیر المومنین انہیں دوبارہ نہ بھیج دیں سو ان کے ایک سردار نے کہا ایک لاکھ دیرہم جمع کرو جو میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤں اور ان سے کہوں مغیرہ نے یہ خیانت کر کے اپنے پاس رکھی ہوئے تھے انہوں نے جمع کر دیئے اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ خیانت کر کے میرے پاس محفوظ کیے ہوئے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے وہ دو لاکھ درہم تھے انہوں نے کہا تمہیں اس پر کس چیز نے برانگیختہ کیا فرمایا اہل و عیال اور ضرورت مندی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سردار سے کہا اب تم کیا کہتے ہو کہا اللہ کی قسم میں سچ سچ بتاتا ہوں بخدا اس نے مجھے کوئی درہم نہیں دیے نہ تھوڑے نہ زیادہ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہا تم نے یہ سب کیوں قبول کیا عرض کی اس خبیص نے مجھ پر جھوٹ باندھا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے رسوا کروں